پنجاب کے میدان میں کھلاڑی جیت گئے بیس حلقوں کی زمنی انتخابات میں پندران نشستیں تحریک انساک لے اوڑی لہور، ملتان، جی جی خان، مظفرگر، ساہیوال، خچاب، شیخ اکور، الدنیا پور، بھکر، لئیہ، پیس آباد اور جھنگ میں ٹائگرز نے فتح کے جھنڈے گاڑ دئیے حتمی، غیر حتمی، غیر سرکاری نتیجے کے مطابق مظفرگر، بھاول نگر، راول فنڈی اور لہور میں ایک سید پر نون لیگ کامیاب ہوئی لودرہ میں آزاد امیدوار کو فاتح قرار دے دیا گیا تاریخی فتح پر پی ٹی آئی کا شہر شہر جشن خوشی سے سرشار کارکنان کے بھنگڑے مٹھائیاں تقسیم کی ہم نے نہ صرف لیگ امیدواروں بلکہ ریاستی مشنری، پولس کی حراسگی اور جانبدار الیکشن کمیشن کو بھی شکست دی چیمن تحریک انصاف عمران خان نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ تمام اتحادیوں کا شکریہ آتا کرتا ہوں اس سے آگے ایک ہی راستہ ہے فوری صاف اور شفاف انتخابات کرائے جانے نون لیگ میں پنجاب میں شکست تسلیم کر لی لی گی نائب صدر مریم نواز نے کہا سیاست میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے عوام کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا چاہیے دل بڑا کرنا چاہیے فاجہ ساد رفیق نے کہا آج ہم بھی عمران خان کی طرح دھانلی کا رونا رو سکتے تھے لیکن شکست تسلیم کرتے ہیں یہ اقتدار نہیں جمہوریت اور معاوشی استحکام کی جنگ ہے راول پیڈی کے حلقہ پی پی ساتھ میں راجہ سغیر چند بوٹوں سے کامیاب جیت کی خبر پر لگی امید بار سجدہ شکر بجال آئے کار کنان بھی جھوم گئے ایک باری فیر شیر شیر کے نعرے لگا دیئے شامر موت قریشی کا کہنا ہے کہ عمران خان کے نظریہ نے گیارہ جماعتوں کو شکست دے دی حکومتی وسائل ہمارے حریفوں کے پاس سے پیر بھی شکست دی اسہ تو میں نے کہا عوام نے جمہوری حق استعمال کیا اب بن کمروں میں سعودے بازی قبول نہیں پاکستان کے فیصلے پاکستان کے عوام کریں گے 22 زولائی کو پروے زلاحی وزیر آرہ پنجاب بن جائیں گے پنجاب زندی انتخابات میں تحریک انصاف کی فتح بلاول بھٹو نے پیپلز پاچھے کی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا ہنگامی اجراعہ سانچ طلب کر لیا اجراعہ چار بجے بلاول ہاؤس کراچی میں ہوگا پنجاب زمنی الیکشن میں شکست کے بعد وزیراعظم کی ذریعہ صدارت اہم اجلاعات وزیراعظم حمزہ شہباز سردار ایاساد ایک ساد رفیق تاتار اڑکی شرکت الیکشن نتائج اور سیاسی حالات پر تباتل خیال انجاب میکشن کے دوران کہیں لڑائی جگڑا تو کہیں تصادم گئے حلقوں میں تحریک انصاف اور مسلم اگنون کے بوٹرز آمنے سامنے مشتہل افراد ایک دوسرے سے گتہم گتہ ڈرنو اور لاٹیوں سے بھی ہم نے پولس کی ہوائی فائرنگ کے بعد منتشہ شیخ اکورا میں گاڑی سے اسلحہ برام اچھے افراد پر افراد کارکائی پولینسٹریشنز پر بدنوسمی کے واقعہ زمین دخوابات کے دوران خواتین بزرگوں اور ناجوانہ کہا کرائی دہی کا بھرپور استعمال کوئی بزرگ ویلچئر پر ووٹ ڈالنے پہنچا تو کسی کو پولینسٹریشن پہنچنے کے لیے سہارا تلاش کرنا پڑا لودرا میں نیا شادی شدہ جوڑا ولی ماں چھوڑ کر ووٹ کاسٹ کرنے پہنچ گیا ایک بہر کے سر ہوگا پزارت اعلیٰ کا پنجاب کارتا ہے پنجاب کے چودہ ازلا میں سبائی سنڈی کی بیس نشستوں پر زمینی انتخابات کا میدان سکتے ہیں پولنگ سٹیشن جن میں ایک سو سی اور ایک سو تراثی جو تو ایک ضرورت ہے دونوں پارٹیز کو وہ سیٹس کی ضرورت ہے بڑے الیکشن کی بڑی کفریت نیوز ون پنجاب کی زمینی الیکشن کی کفریت میں سب سے آگے لہور سے ملتان بھکر سے بھاولنگر ہر حلقے میں سج کی لگن کے ساتھ نیوز ون کی ڈیپورٹن ٹیم پہنچاتی رہی پل پل کی خبر پہلے غیر حتمی نتیجے سے لے کر کامیام امیدواروں کی تفصیلات نیوز ون نے رکھا سب کو باخبر الیکشن کمیشن کا پرام نوشفاف الیکشن کروانے پر پولس اور ایف سی کو خراج تحسین میڈیا کے مضبط کردار کو سراحہ پولنگ صورت حال سے بروقت آگاہ کرنے کی بھی تحریف کی مجفرگرد میں پولس نے شہواز گل کو رہا کر دی اپنے ٹوئٹ میں پی ٹی آئی رہنمانے کہا دوستوں کا شکریہ جنہوں نے میری غیر قانونی گرفتاری کی مضامت کی وقت کے فیرانوں کو لگتا تھا کہ ان کی طاقت دائمی ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کا کہنا تھا کہ شہواز گل نے خود گرفتاری پاکستان میں کرونا کے بار جاری مولک وارث مزید پانچ اپنات کی زندگیہ نکل گیا گزشتہ چاہوز گھنٹوں کے دوران چار سو بانوے نئے کرونا مریض ریپورٹ کرونا کے بیس ہزار تین سو اکسٹ ٹیسٹ کیے گئے مضبط کیسز کی شرعہ دو اشاریہ چار دو فیصد رہی ملک بھر میں بارشوں کے سسٹم کے زیرے اثر آج بھی کراچی میں گرد چمہ کے ساتھ بارش کا امکان گزشتہ روش شہر کے مختلف علاقوں میں بادل کھل کر برسے محک میں موسمیات کے مطابق آئندہ دو سے تین روز تک سمندر نام بار رہے گا ماہی گیرو کو ہکار کیلئے جانے سے گریز کل شرک کوئی نوی پیمنٹ دیتی جئے تیلی فون خدا رہا کوئی گرسی کے تو اٹھی میرا کو انڈیا نرکا دیلے رہا ہی لاہون دورت حال دیکھنا کسی دورت حال چلہ بیڑا پار کرنے اچھا آہ آہ اللہ نے انہوں نے انہوں نے آف تیراتی بھی پر دیتا ہے کہ انشاءاللہ تک سکتا ہون تو اسی میرے بھی آف تیراتی بھی پر دیتا ہے اللہ انشاءاللہ شرم پرتا رکھا شرک پوری کو بھی آف نے پیمنٹ دیتی ہے شیخ رشید کی جلی شرک پوری کو پیسے دینے سے مطالف مبینہ آجیو لیگ گلزوان نامی شخص نے کہا یہ چلی فون ہے خدا کے بندے صورتحال دیکھنا پر بیڑا پارک ہوگا سابق خوادش مدید شیخ رشید کا وضاحتی بیان کہا مبینہ آجیو رانا سناؤلا نے جاری کی جوادے کی گئی ہیں اس میں کچھ ازراح مزاق کی رانا سناؤلا نے گلزوان کو پرویز راہی کا فرنٹ مین قرار دیتیا جلیل سر شرک پوری کا آجیو لیگ پر شدید رضی عمل کا شیخ رشید عمران خان کے دشمن ہیں موسیقی